اسلام علیکم 24 ہے لیکچر نمبر فوسٹ موشن ڈیفرنچل ایکویشن کا اسے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا صرف ڈیمپنگ موشن جس میں ہمارے یہ تین پارڈ تھے ڈیمپنگ موشن میں یہ تین پارڈ تھے فرض کریں کہ یہ ایک سپرنگ ہے اس پر میس یہ سسپینڈ کیا ہوا ہے میس ایم ہے اس پر جو ویٹ ہے و وہ ہے ایم جی اس ایکل ٹو ایم جی یہ فورس لگ گئی ریسٹورنگ فورس جو اپورڈ ڈریکشن میں جاتی ہے یہ ریسٹورنگ فورس دیو ٹو ایکسلیشن یہ موو کرتا ہے نا اس کی ایکسلیشن کی وجہ سے ریسٹورنگ فورس ہوتی ہے اور ریسٹورنگ دیمپنگ ایفیکٹ یہ دیمپنگ ایفیکٹ ہے جو اس کا منس بیٹا دیو ٹو چینج ان ویلاستی ہے اب اس میں ایک تھرڈ فورس جو ٹو موشن فورس دیو ٹو ایک ایکسٹر فورس ایٹ کرتی ہے اب ہم اس کی ٹوٹل فورس نکالیں گے ٹوٹل فورس ہم نے نکال لاتا ہے پریویس لیکچر میں ٹوٹل فورس ایکلے ایم جی منس کے انٹو ایس پلس ایکس منس بیٹا ڈی ایکس اور ڈی اپ تی یہاں پر مرادی تھا کویسٹن ٹوٹل فورس اب اس چپٹر میں فورس موشن ڈیو ٹو فورس ہے ایک ایکسٹر فورس کی وجہ سے جو ہم نے لگائی ہے اس کی وجہ سے جو موشن ہوتی ہے اس کو سٹڈی کرنا ہے باقی سابق کویسٹن سیم ہے صرف یہ ایف انٹو ٹی فورس ایڈ ٹائم ٹی ایڈ کرنا ہے ہم نے بائی دن نیوٹن سیکل نا فورس یہ ایف ایس ایکل ٹو ایم اے ایچ چینج ان ویلاسٹی ہوتا ہے چینج ان ویلاسٹی ویلاسٹی کیا ہوتا ہے چینج ان ڈسپلیسمنٹ اب ڈسپلیسمنٹ کا ڈیریویٹر ہم لیں گے دی ایکس اور ڈی آف تی ایکل ہوگا ویلاسٹی ویلاسٹی کا ڈیریویٹر ہم لیں گے تو سیکنڈ ڈیریویٹر ہو جائے گا ڈسپلیسمنٹ کا تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایکسلیلیشن یہ ایکسلیلیشن ہے سیم وہی میتھڈ ہے ایٹ اگلیبیم کانسٹینٹ منس ایم جی منس کے ایکس یہ وہی سیم ہم نے پریویس لیکچر والی ایکویشن ڈرائیو کر لی ہے فرض کرنا ہے ایف تی ایس ایکل ٹو ایف تی اوور ایم ٹو لیمڈا اور بیٹا اوور ایم اینڈ میگا سکیئر اس ایکل ٹو ک اوور ایم یہ ہم نے فرضی رقم کر لی ہے آپ کو یہ چیپٹر یہ لیسن تب ہی سمجھ جائے گا جب آپ نے پچھلا لیکچر ٹونٹی تھری لیکچر ڈیمپنگ موشن والا پریپیئر کیا ہوگا تو ہی اب ہے ہمارا نیکس پیج یہ جو ہم نے ایکویشن ڈرائیو کی ہے یہ ہے نان ہومو جینیس نان ہومو جینیس یہ ایکویشن کیوں ہے ہم نے اسے پریویس لیکچر میں جو ایکویشن ڈرائیو کی تھی وہ ایکویشن رائٹ ہینڈ سائیڈ پر زیرو تھا تو وہ ہومو جینیس ایکویشن ہوگی اب رائٹ ہینڈ سائیڈ پر ہماری ایک ویلیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان ہومو جینیس جو کہ ایکسٹرنل فورس ایکٹ ہو گئی ہے اب ہم دیکھیں گے ایکزیمپل نمبر ون انٹرپیٹ اینڈ سول دہ انیشل ویلیو پرابلم یہ ہمیں ایکویشن دی گئی ہے جس سے ہمیں رائٹ اینڈ سائیڈ میں فائف کوز فورٹی دیا گیا ہے وہ انیشل ویلیو پرابلم ہے یہ فائف کوز ٹی یہ ہمیں شوق کرتا ہے کہ یہ فورسٹ موشن والے ایکویشن ہم نے اس پر پلائی کرنی ہے یہ انٹرپیٹیشن دی ہوئی ہے میس اس میں اتنا ہے لیمڈا اومیگا سکیر یہ سب ریڈ کر لینا ہے سیم سلوشن کی طرف چلتے ہیں جنرل ایکویشن ہماری ہے یہ 1 over 5 سیکنڈ ڈیریویٹیو 1.2 پلائیویٹیو پلس 2x پلائیویٹیو 5 کوز فورٹی بائی ملٹیپلائنگ 5 5 سے ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ جنرل ہماری پر جو ایکویشن ہے یہاں پر جسٹ 1 ہے اس پر کوئی کونسٹنٹ نہیں ہے سکیرلر ملٹیپل نہیں ہے اس لئے ہم 5 سے ملٹیپلائی کیا یہاں پر 1 بچ گیا 1.2 ملٹیپلائی بائی 5 is equal to 6 10 and 25 40 ہم نے اس کی associated homogenیس لکھنی جب ہم نے words homogenیس کیا تو associative لکھنا ہے یہ ہماری original equation ہے اس کی associative equation کر لکھنی ہے ہم نے جو is equal to 0 کے لکھنا ہے اب x ہے ہمیں یہ دیا ہے variable x کو ہم نے let connect x is equal to erased power empty اس کا first derivative and second derivative جو ہم نے previous lecture میں final کیا ہے same ہی کرنا ہے اس کی یہ equation بن گئی ہے اس equation کے ہم نے factor final کرنے ہیں next paper جی یہ ہمارے پاس دو فیکٹر آگے minus 3 plus iota minus 3 minus iota یہ iota ہے اس لئے ہم کہہ ستے ہیں root is the complex root ہے اب ہمیں general solution find out کرنا ہمارا general solution is equal to ہوتا ہے complementary solution plus particular solution یہ equation آپ نے previous lecture میں mid کے سلبس میں پڑھی ہوگی general solution is equal to particle complementary solution and particle solution یہاں تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس سے آگیا آپ نے complementary solution کو ذہن میں رکھنا اور particle solution کو ذہن میں پہلے ہم complementary solution find out کریں گے same اسی factor وغیرہ سے ہم نے previous lecture میں اولرز فارملا استعمال کیا تھا جس کی مرسی ہم نے یہ equation find out کی تھی c1 cos t plus c2 sin t e raise to power minus 3 t minus 3 یہ ہمارے پاس کیا ہے complementary solution particle solution کے لئے فرض کیا xp particle solution is equal to a cos 4 t plus b sin t ہمارے پاس equation میں ہے first derivative second derivative ہے first derivative اس کا یہ آجے گا a constant as it is cos derivative minus sin minus sin 4 t as it is angle derivative 4 t is equal to 4 آجے گا جو ہم نے لکھ دیا ہے same cos derivative sin cos 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 sin آجے گا اس اندر second derivative ہم نے find out کر لیا ہے second derivative ہم نے first particle solution second particle solution third particle solution اس کو ہم نے جو ہماری associative equation تھی اس میں ہم نے put کر دیا second derivative plus 6 xp plus 10 x is equal to یہاں پہ ہم second derivative value put کر دی ہے 6 into particle solution of first derivative and particle solution یہ اس کا point order کر کے substitute in the given non homogen financial equation we obtain ہم question کی equation تھی نا اس کی left hand side اس میں ہم نے یہ left hand side left hand side کے جگہ ہم نے value put دی اور right hand side والی یہ ہے اب ہم equating coefficient کرنا ہے یہ cause ہے constant cause equal ہوں گے اور sign کے equal ہوں گے یہاں پر sign 0 ہے sign ہمارے پاس 0 ہے یہ رقم ہمارے پاس ہے یعنی اس factor کو 0 کی equal equate کریں گے اور call والی کو 25 کی equal کریں گے minus 6 a plus 24 b 25 ان دونوں کو ہم combination سے a اور b value find out کریں گے a اور b کی value کو find out کر ہم particle solution جو ہم لیٹ کیا تھا اس کے اندر value put دیں اس کے میں نے جب بتایا تھا آپ کو general solution equal to complementary solution plus particle solution complementary solution plus particle solution ہم نے as it is لکھ دیا بس ہمارا question یہ تک اس equation تک ہمارا soul ہو گیا ہے ویسے اب ہم ہمارے پاس main calculation C1 اور C2 کے لیے جو ہم initial value problem ہماری کیا ہے x of zero to اس کا مطلب ہے یہ پر x کی zero ہے نا یہ xt ہے ہمارے پاس x zero ہم t جدھر جدھر لکھے نا پوری equation میں ہم ادھر zero put کریں اس کو equal 1 over 2 رکھ لیں گے اور ہمارا second initial value problem ہے x is equal to 0 اس کا derivative لیں گے constant derivative with یہ zero t جدھر ہمارے پاس t ہے zero 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 put کریں یہ cos zero is equal to one ہوتا ہے sin zero ہوتا ہے ہماری sin والی جو بھی terms ہے وہ zero کے equal ہوتے جائیں گے cos والی terms ہمارے پاس remaining بچ جائیں گے یہ exponential function ہے اس کی power جب zero ہوگی e exponential جب بھی power zero ہوگی ہم اس کو one لکھیں گے one is equal one into c one ہمارے پاس c one ہے cos zero is equal to one plus یہ zero ہماری terms ہوگی minus 25 minus 25 over 102 یہ ہمارے پاس into one ہوگیا یہ sin term zero ہوگی اب ہم نے اس کو منپلیٹ کر کے sol کر کے ہمارا answer نکالنا ہے یہ ہمارے c one ہم نے simplified کیا سیکن ہماری condition دی ہے اس میں ہمارے پاس یہ value فائنڈ کر لی ہے ہماری جنرل solution میں c one اور c two کی value بس place کر دی نہیں ہے یہ ہمارا answer اس question کا اب ہے ہمارا transient and steady state جو ہمارا complementary solution ہے اس کو ہم کہیں گے transient solution and steady state form کو ہم particle solution کو steady and transient solution کو complementary ان دونوں کو name دیا ہے باقی same way calculation اس کی وجہ سے ہم نے یہ لکھو لیا ہے کمپنی میریلери سلوشن آگئے ہم نے فائن اوٹ کر لیا ہے پارٹیکلر سلوشن ہم نے یہ Punять brief ٹ٣٠ فائنڈ اور فائنڈ اوت کرنا ہی ہے پھر تو کمپنی میریلے سلوشن کرنا Indigenous دون کو مزید فائنگ اوٹ کر desc Spray ان دونوں کی ویلئیFائنڈ کرنے کی پادر ہم نے c1 اور c2 کی ویلئیوFائنڈ آؤٹ کرنی ہے بس یہ ہی ہم نے کرنا ہے مین آوٹ لائن میں نے بتا دی آپ کو سیم قیسچن ہے اب سول کرنے سے ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اس بجا سے میں نے سول نہیں کیا اب ہے مین پر ہمارا الیکٹرک سرکر اس کو ہم نے ریڈ کرنا ہے سیکنڈ آرڈر لینیر ڈیفرینشل ایکویشن سیکنڈ آرڈر لینیر ڈیفرینشل ایکویشن کا مطلب ہوتا ہے جس میں ڈبل ڈیری ویٹر فور ڈبل ڈیری ویٹر کو ہم سیکنڈ آرڈر لینیر ڈیفرینشل ایکویشن کہتے ہیں یہ سیم ایکویشن ہے جو پہلے ہم نے پڑھی ہی اب ہم نے پڑھنا ہے دا ال اور سی سرکٹ ال ہے ہمارا انڈکٹر اور ریزیسٹر اور سی کپیسٹر یہ ان تینوں کو جوڑ کے ہم نے جو سرکٹ بنایا ہے اس کو کہتے ہیں ال اور سی سرکٹ انڈکٹر یہ ہمارے پاس انڈکٹر شو کروا دیتے ہیں ہم پوائنٹ سے کپیسٹر ریزیسٹر، یہ ہمارے پاس ریزیسٹر ہے اور یہ ہمارے پاس کپیسٹر ہے ایک سرکٹ ہے اس میں ہم نے انڈکٹر ریزیسٹر اور کپیسٹر یہ سیریز میں جوڑ دیئے ہیں اس کو ہم نے سٹیڈی کرنا ہے اس میں کرنٹ فلو کرتے ہیں اس میں کنٹریبوشن ایسی دوائس ہے جو کرنٹ کو کم کر دے ریزیسٹنس یا زیادہ کر دے ریجسٹر کو ہم اپلائنس میں لگاتے ہیں اسی بھی چیز کہ یہاں پر ہمارے پاس 20 وولٹ کرنٹ آ رہا ہے 2 وولٹ یہاں پر ہم نے 1 وولٹ چاہیے یا 20 وولٹ چاہیے یہ ریجسٹنس کی وجہ سے ریجسٹنس کم کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے اس کی وجہ سے ہم کرنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اوہم ایک سائزدان ہے جس نے یہ ہمیں سٹیٹ کیا ہے V is equal to IR اور V ایک دوسرے کے inversely proportional ہوتے ہیں اگر وولٹ ایج زیادہ ہوگے تو ریجسٹنس کم ہوگی ریجسٹنس کم ہوگی تو وولٹ ایج زیادہ ہوگے انڈکٹر انڈکٹر is a passive electronic component that store energy جس کو ہم انڈرڈی سٹور کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ ایسے اس کی شیپ ہوتی ہے یہ کوائل ہے اس کے اندر ہم اوپر کوائل کرتے ہیں وائر باؤنڈ کرتے ہیں جس سے ہم انڈرڈی سٹور کرتے ہیں انڈکٹر کا فارملہ ہے v is equal to l derivative of i d i over d of t where l is a constant proportionality proportionality constant یہ مختلف material ہوتے ہیں انڈکٹرنس ہر مٹیریل کی اپنی ہوتے ہیں for example metal کی انڈکٹرنس اور ہوگی plastic انڈکٹرنس اور ہوگی wood کی انڈکٹرنس اور ہوگی ہر مٹیریل کی اپنی نویت کے حساب سے انڈکٹرنس ہوتے ہیں کپیسٹر کپیسٹر کیا ہے کپیسٹر is a passive electronic component کپیسٹر سٹور چارج جس کو ہم بیٹری کہتے ہیں یہ سٹور چارج ہے کپیسٹر کا فارملہ ہے کہ q is equal to cp c is a constant proportionality called the capacitance of a capacitor کپیسٹر کتنی کپیسٹر ہے ایک کپیسٹر ہے اس میں کپیسٹر انرجی سٹور کرنے کی صلاحیت کتنی زیادہ ہے وہ تھوڑی انرجی سٹور کر سکتا ہے یا بہت زیادہ سٹور کر سکتا ہے اس کو کہتے ہیں کپیسٹر اب ہمارا ہے کرچے والٹیج کرچے والٹیج لا گیا ہے ہمارا ہے یہ ہے main center point اسے کرنٹ یہ دو نکل رہے ہیں ہم فرض کرتے ہیں اور دو کرنٹ اس میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں the sum of the کرنٹ is equal to zero total sum of کرنٹ is equal to zero یہ اس میں انٹر ہو رہے ہیں ہم اس کہلیتے ہیں positive positive plus positive یہ دو کرنٹ اس سے ڈسچارج ہو رہے ہیں جس کو ہم دو نیگٹیو کہہ دیتے ہیں یہ دونے ایک دوسرے سے cancel ہو جائے ہیں total کرنٹ of a loop is equal to zero یہی ہے کرچے والٹیج لا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انڈکٹر ریزیسٹر اور کپیسٹر کا ڈیفرینشل ایکویشن میں کیا کنٹریبویشن ہے ہم ایسا کرتے ہیں اس میں یہ والٹیج کرنٹ کر دیا کرچے والٹیج جتنا والٹیج اس میں ہے اس سب کو ہم ایکویل کریں گے والٹیج انڈکٹر والٹیج انڈرزیسٹر اور والٹیج انڈکٹر ان دنوں کے ہم نے فارمولے پڑھ لی ہیں وہ یہ فارمولے یہاں پر پوٹ کر دینا ہے یہ ہمارے پاس جنرل ایکویشن بن گئی ہے اب ہم نے اس کو سیکنڈ آرڈڈ ڈیفرینشل ایکویشن کی شیئر میں لکھنا ہے سیکنڈ آرڈڈ ڈیفرینشل ایکویشن میں ہم ایسے لکھیں گے آئی ایس ایکل ٹو ڈی کیو اوپر ڈی آف تی یہ آئی ڈی آئی آور ڈی آف تی ہے اس کا ہم ڈیریویٹر لیں گے ڈی آئی آور ڈی آف تی اس کا ہم سیکنڈ ڈیریویٹر بن جائے گا سیکنڈ ڈیریویٹر اس کی جگہ پر اس اس کرنٹ کی جگہ پر چینج ان کرنٹ کی جگہ پر ہم یہ والی ویالیو پڑھ کر دیں گے آئی کی جگہ ہم یہ والی ویالیو پڑھ کر دیں گے تو ہمارے پاس سیکنڈ ڈیفرینشل ایکویشن یہ بن جائے گی اسی ایکویشن کے ذریعے ہم نے نیکسٹ قویشن سول کرنے ہیں جو ہم نے پریویس لیکچن میں ڈیمپنگ کے اعلان ہوموجینیس ایکویشن سے سول کیے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے روٹس کے ڈسکریمنٹ ڈسکریمنٹ ہمارے پاس کیا ہے کوارڈیٹک فارملہ ہے منس بی پلس منس بی سکیر منس فور اے سی سکیر روٹ آور ٹو اس کا یہ والا جو پارڈ ہے اس کو کہنتے ہیں ہم ڈسکریمنٹ بی سکیر منس فور اے سی سکیر روٹ ہم اس کو سٹڈی کر کے ہم نکالتے ہیں روٹ اس کے ریل ہیں کمپلیکس ہیں جو ہم نے سیکنڈ ڈیفرینشل ایکویشن فائنڈ ڈوٹ کی ہے اس میں ویلیو آف اے ویلیو آف بی ویلیو آف سی یہ ہے ویلیو آف اے ویلیو آف بی ویلیو آف سی اس فارملے ہم پڑ کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا ڈیسکریمنٹ اگر ڈیسکریمنٹ زیرو سے گیریٹر ہے زیرو سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ پانزیٹیو ہے روٹ ریل انڈ دسٹنٹ ہوں گے اگر ایکول ہے زیرو کے روٹ ریل انڈ ایکول ہوگے اگر لیس دن ہے لیس دن ہے تو ہم اس کے کمپلیکس روٹ ایوٹا کی شیر میں لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ایوٹ کمپلیکس روٹ انشاءاللہ امید ہوئے مجھے آپ سب کو سمجھا گے ہوں گے اس کی سمجھا گے جدر سے نہ سمجھائے تو کمیٹ سیکشن مجھے کمیٹ کر کے آپ نے پوچھ لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا آپ نے بہت جلد ہی آپ کو نیکس لیکچر بھی اویلیبل ہو جائے گا